بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے ہیں والا ہے ہم کلاس نائن کا یونٹ فائی گریوٹیشن کر رہے ہیں پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اے جنوں انز کے گروہ اگر تم سے ہو سکے تو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے ایک تو یہ کہ اللہ نے زمین کو اتنا بڑا قرآ بنایا کہ ہم اس کا کوئی کنارہ نہیں پاتے ہیں ہم اس سے نکل بھی نہیں سکتے کیونکہ جہاں جاتے ہیں زمین ہمیں اپنی طرف کھینجتی ہے تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بنائی ہیں رب کائنات ہے کائنات کا مالک ہے اللہ کو تو جانے اللہ کو تو پہچانے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری کتاب ہماری لیے بھیجی ہے ہم اس پر غور و فکر کریں اس میں اللہ نے ہمارے لیے نشانیاں رکھی ہیں لیکن ہم اس کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس کے معنی پر غور نہیں کرتے ہمیں چاہیے کہ ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ ترجمے کے ساتھ قرآن جید کو پڑھیں تاکہ ہم اس پر غور و فکر کر سکیں اللہ کی نشانیوں پر جو عرد گرد ہمارے اللہ نے دنیا میں رکھی ہیں وہ ہمیں سمجھ آ سکیں تو آج سے لازم کر لیں ترجمے کے ساتھ قرآن جید پڑھنا آج ہم اپنا سبق رسکس کریں گے میس آف دا ارث ارث کا میس کتنا ہے کنسیڈر آ باڈی آف میس ایم آن دا سرفیس آف دا ارث سوچیں کہ ایک جسم ہے میس ایم کا جو سطح زمین کے اوپر ہے سرفیس سطح کو کہتے ہیں اور ارث زمین کو لیکتا میس آف دا ارث بھی ایم ای اینڈ ریڈیس آف دا ارث بھی آر یہ سوچتے ہیں کہ جو ایم ای ہے وہ میس آف آر ارث ہے اور جو ریڈیس ہے وہ آر ہے the distance of the body from the center of the earth will also be equal to the r radius of the earth کیونکہ بلکل body جو ہے وہ سرفیس کی اوپر پڑی ہوئی ہے تو جتنا ارث کے center سے radius r ہے اتنا ہی فاصلہ m کا بھی center سے ہے according to the law of gravitation the gravitational force f of the earth acting on a body is given by f is equal to g m m e over r r square یہ پیشلی لیسن میں ہم نے formula ڈیرائیگ کیا تھا اور آپ کو بتا ہے کہ force جو ہے gravitational force جو ہے is equal to weight اور according to newton's law weight is equal to m g تو mass اور g gravitational acceleration تو اگر ہم ان دونوں equations کو ملائیں تو m g is equal to g m m e اور m m سے کر جائے گا اور g is equal to g m e over r square یا m e is equal to r square g over gravitational constant ہمیں پتا ہے کہ جو capital g ہے وہ gravitational constant ہے اور اگر ہم اس کا values place کریں تو ہمارے پاس mass of earth سکس 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 انٹو تین ویس پاور 24 k اب ہے variation of g with altitude at height age from the surface of the earth surface acceleration due to gravity is g age تو ہم r plus h square کریں گے کیونکہ altitude کہتے ہیں انچائی کو اور جیسے جیسے ہم جو ہے انچائی پہ earth surface سے اوپر ہوتے جاتے ہیں تو g کم ہوتا جاتا ہے اب یہ ہے کہ does an apple attract the earth towards it yes its answer is yes کیونکہ according to third law of motion تیسرا جو حرکت کا قانون ہے اس کے مطابق دو چیزیں کائنات میں ایک جیسی force کے سات ایک دوسرے کو attract کرتی ہے تو اگر apple surface کی earth پہ ہے تو وہ بھی surface کو اپنی طرف attract کرتا ہے تو according to newton law gravitation both apple and the earth attract each other with equal force but in opposite direction دونوں ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں equal force لیکن مخالف سمت میں and apple is so much less massive than earth so its effects mass into acceleration تو mass اتنا تھوڑا ہے apple کا earth اس کی طرف اپنے massive mass کی بجائے سے نہیں آتی the weight of an object is given by w into mg تو اگر ایک high altitude پہ apple ہوگا تو اس کا mass اتنا ہوگا weight تم ہو جائے گا اب ہے calculate the value of g the acceleration due to gravity of altitude of 1000 km the mass of the r36 into 10 raise power 24 kg radius 64 100 km تو ہمارے پاس یہ values ہیں height 1000 km mass اور radius ہمارے پاس ہے ہم g into gravitational constant m over r plus h2 میں value place کریں گے تو اس کو ہم اگر ہم simplify کریں تو یہ ہمارے پاس کیونکہ ہم نے meter میں کرنا ہے convert تو ہم نیچے والی جو kilometer کو meter میں convert کریں گے تو ہمارے پاس g کی value ہے وہ 7.3 meter seconds gear آجائے گی gravitational acceleration تو جتنا جتنا ہم زمین سے اوپر اون جائی پہ ہوتے جائیں گے اتنا acceleration جو ہے کم ہوگی میں آپ کو سبھت پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں